بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں بچو چند دنوں پہلے مجھے ایک کومنٹ ملا تو اس میں بڑا اچھا سا سوال تھا پھر ٹاپک بھی ہمارے پاس آ گیا اور مجھے وہ ٹاپک مل گیا ویڈیو بنانے کے لیے بھی کہ آپ لوگوں سے میں شیئر کر سکوں کہ سوال یہ تھا کہ انٹری ٹیس کے لیے کونسی بکس یوز کی جائیں اب کومنٹ کیا تھا پہلے تو اس کومنٹ کو پڑھتے ہیں پھر اس پہ تفسرہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ان سے کچھ آنسر ملے کوئی جواب ملے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں ہو سکتا ہے وہ بھی آپ بھی ایسا کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہوں دو کومنٹ میرے پاس آئے لیکن ایک ہی لڑکے کے تھے کوئی جناب تھے کہ حمزہ کانچانڈیوں تھے مارے پاس کہتے ہیں سر وہ بکس جلدی سے بتائیں جو کہ ایم سی کیوز مینز جس سے ہم انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر سکیں اور آپ کو لگتا ہو کہ ایم سی کیوز آئیں گے تو وہ بکس ہمیں شیئر کریں سر پلیز بتائیں اور ہمیں اس بکس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں ٹھیک ہے سر ہمارا فرسٹ یرز آیا ہو چکا او مائے گاڈ لیکن سر بکس سے آگے والے جو باتیں آپ نے کی وہ میرے دل کو لگیں ٹینک یو آپ نے جو بھی بتائیں سر وہ ٹھیک ہے اب جیسے آپ فرسٹ یر انٹر دونوں کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارا سر چکر آ رہا ہے وہ تو چکر آئے گا بھائی ٹھیک ہے سر بس ہمیں بتائیں کہ اب ہم کیسے پڑھیں اور ہمارا پروسس آگے کا اور بکس بتائیں ہم سے شیئر کریں اللہ آپ کو سلامتی رکھے تینک یو سو مچ آپ کو بیٹس ٹیچر تینک یو سو مچ آپ کو ویٹنگ یار میں نے آپ کو ویٹ بہت کر آیا اس کے لیے میں سوری کر رہا ہوں تو میں آج اس کا ریپلائی آپ کو دینے والا ہوں پھر ایک اور کومنٹ بھی تھا وہ بھی اسی طرح کہتا سر نسپس ناراض ہو رہے تھے کہہ رہا تھا کہ سر سر نسپس ناراض ہو رہا ہوں سر نسپس ناراض ہو رہا ہوں کب دو ہزار تئیس کا جب ایمٹی کیٹ ہونے والا تھا کوئیسٹ کا اور مہران کا ٹیسٹ ہونے والا تھا تب میں نے یہ شیئر کر دیا تھا تو آپ بیٹا اس کو جا کے دیکھ لیجے گا میں وہ پہلے سے آپ کو شیئر کر چکا ہوں اس کا جواب تو میں دوبارہ پر دے دوں گا لیکن میں ویڈیو آپ کو شیئر کر دیتا ہوں آپ اسے دیکھیں پھر کوئی کومنٹ ہو تو مجھے بتائیے کہ میں آپ کو اس کے جواب ضرور دوں گا دوسرا بات ہم سے یہ کہتا ہے کہ ready for the question that will come سر we have very little time yes you have very little time you have passed your first year and now you are inter so you have very little time to get ready اچھا بیٹا اب بکس کونسی ہیں اس پر آ جاتے ہیں پہلی بات تو میں آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں کہ اگر آپ نے first year ضائع کر لیا تو اس پر ہم نے بات کر لی ہے اور اس پر میں ایک الک ویڈیو بناوں گا ابھی فیلال میں اس بات کا جواب آپ کو نہیں دے رہا لیکن اس بات کا جواب میں آپ کو ضرور دوں گا کہ بکس کونسی یوز کرنی ہے بیٹا میں نے کوئی سائیڈ سکولر کیا بھائی ہمیشہ کی طرح میں کیپس کو ریکمنٹ کرتا ہوں نمبر ون پہ مجھے نہیں پتا کیوں نہ میں اس کا کوئی برینڈ امسٹر ہوں نہ میں اس کی مارکیٹر ہوں جوب آب نہیں کرتا میں اس کیپس میں پبلی کیسن میں مارکیٹنگ کی لیکن بھائی میں ریکمنٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے اچھی لگتی ہے اور کمال کا کام ہوتا ہے اس میں الگ الگ بکس ہوتی ہیں سارا مٹیریل ہوتا ہے سارے ٹاپک ہوتے ہیں جو دل چاہے جو بک اٹھانے چاہے آپ لو اور پورے کا پورا سیٹ دیتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے اگر آپ دکان سے خریدیں گے تو سیٹ نہیں ملے گا لیکن آپ آن لائن مگائیں گے تو پورا سیٹ ہی دیتے ہیں تو لیکن بھائی کمال ہوتا ہے چیزیں ہوتی ہیں اور ایم سی کیوز بچے کے پسینج چھوڑا دیتا ہے تو میں اسی ایم سی کیوز کو مزیدار کہتا ہوں جو پسینج پا دے آپ کے یہ جو ٹک کرنے والے ایم سی کیوز مجھے پسند نہیں آتے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ دیکھنے بٹا سکرین آپ سے میں نے شیئر کر رکھی ہے اس میں دیکھیں کہ سیون تاؤزن سیون تاؤزن ای کیٹ کی الگ ہے ایم ڈی کیٹ کی الگ ہے آئی سی ایس کے لیے الگ ہے مطلب جنرل پر یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ اپنے مطلب کی یہاں سے ایم ڈی کیٹ یا ای کیٹ کی بک اٹھا سکتے ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ سالو ہو جائیں گی صرف فیزکس نہیں دیکھو سب کی ہے ہر سبجیکٹ کی دو دو بکس آپ کے پاس ہوں گی فیزکس کی دو ہیں میں اس کو تھوڑا سا ایسے ایکسپلور کروں اس کا پریویو لے لیتے ہیں دیکھو فیزکس کی دو ایک تھیوری یعنی کی پوائنٹس اور دوسرا ایم سی کیوز کیمیسٹری کی پوائنٹ ایم سی کیوز بائیو کی پوائنٹ ایم سی کیوز انگلیش انگلیش کی تین بکس ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے لاجیکل ریجننگ کی بک ہے پاس پیپرز کی بک الگ ہے یہ بڑا دیکھو نا سارا کام اس میں ہے میں اس لیے ریکومنڈ کرتا ہوں اور کوئی ریجن نہیں ہے بھائی تو آپ یہ نہ سمجھ دینا کہ میں کوئی ان سے کمیشن و میشن لیتا ہوں تو نہیں میں اس لیے انہیں ریکومنڈ کرتا ہوں کہ یار نہیں کام تو ہے کچھ بھی کر کے نمبر ون پہ یہ نمبر ٹھو پہ پھر ہم جلتے ہیں میں نے ایک ویب سائٹ کھولی ہے اس میں نہ سارے مارکٹنگ ہیں اس میں تو سب سے پہلے تو مارکٹنگ میں آ جاتا ہے یہ بک بزار آن لائن ہے بھائی اس کو بھی میں نہیں جانتا میں نے آج نیٹ پہ سیلس کیا آپ لوگوں کے لیے کہ یار مجھے ساری بکس کہیں ایک ساتھ مل جائیں جو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں تو وہ مجھے اس ویب سائٹ میں مل گئی تو میں اسے سکرول کروں گا تاکہ میں آپ کو بتا ہوں بھائی سیکنڈ نمبر پہ یہاں پہ بہت ساری ہیں لیکن میں ڈوگرز کو ریکومنڈ کرتا ہوں ڈوگرز آپ کے پاس ڈوگرز کی الگ الگ بکس بھی ہوں گی فزکس کی الگ ملے گی کیمسٹری کی الگ ملے گی بائیو کی الگ ملے گی بات میں ریکومنڈ نہیں کروں گا میں ایک ہی چیز ریکومنڈ کروں گا وہ یہ ہوگی کہ جو اگر آپ میڈیکل کے لیے ہیں تو میڈیکل کی یہ والی بک جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے ایک سیکنڈ میرے پاس ڈوگرز کی ویب سائٹ پہ میں جاتا ہوں یہ دیکھیں تو ڈوگرز کی ویب سائٹ پہ ہم جاتے ہیں نا تو یہ دیکھو آپ کے پاس ایم کیٹ کی بھی ہے آپ کے پاس ای کیٹ کی بک بھی ہے اس میں میں ادھر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے کہاں ہے کہاں ہے بھائی ٹھیک ہے ای کیٹ یہ دیکھیں یہ ای کیٹ کی بکس بھی آپ کے پاس موجود ہے تو بھائی یہ آپ اس میں سے اپنے مطلب کی کوئی بھی جو ہے نا اس میں منگوالیں سو جو بھی آپ کو چاہیے ہو آپ وہ منگوالیں ٹھیک ہے نا ایک تو میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں دوسری تیسرے نمبر پہ جو میں ریکمینڈشن دیتا ہوں وہ میں دیتا ہوں آپ کی سندھ والوں کے لئے سپیشلی جو سندھ میں ہیں ان کو میں دیتا ہوں انیس حسین کی انیس حسین کی ایکیٹ کی بھی ایم بک ہے اور ایم کیٹ کی بھی بک ہے دونوں بکس آپ مگوا سکتے ہیں یہ میں سپیشلی سندھ والوں سے میں نے کیوں کہا اس لئے میں نے کہا کیونکہ سندھ میں اور اس میں ایم سی کیوز وہ الگ بنتے ہیں اور تھوڑا سا ایک ذہن ہمارا منٹلی ٹینشن بھی ہوتا ہے کہ نہیں اور سر وہ ایم سی کیوز الگ آئیں گے یا ہم سندھ بورڈ پڑھ رہے ہیں تو فیزیک بول آئے گا یہ آئے گا وہ آئے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی انیس حسین کا مٹیریل بڑا کلاسی ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے دبنگ ہوتا ہے تو اس لیے میں اسے ریکمینڈ کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا تین چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں چوتھے نمبر پہ جو ریکمینڈیشن ہے وہ ہے میرے پاس ایم ڈی گیٹ ایٹین تھاؤزن پاکستان والوں کی یہ جو بک ہے یہ آپ کے پاس اٹھارہ ہزار ایم جی کیوز پلس پلس ہیں ایم جی کیوز تو ہیں بہت سارے ہیں مجھے میں نے گنے نہیں کہ اٹھارہ ہزار ہیں کہ نہیں لیکن اچھی بک ہے دیکھی ہے اچھی بک ہے آپ اسے اور اکیس سو روپے میں میں کہہ رہا ہوں یار مفت میں مل رہی ہے اگر آپ ایم ڈی گیٹ والے ہیں تو یہ مفت میں مل رہی ہے پرچیز کر لیں اگر آپ میڈیکل والے ہیں تو یہ آپ پرچیز کر لیں اچھا رہے گا بڑی کلاسی بک ہے اور آپ اس کو اس کو لے لیں تو میرے میرے حساب سے اکیس سو میں یہ مفت میں ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک چیز پانچویں نمبر پہ سب سے جو میرے بہت سارے سٹوڈنٹ لے کر بیڈے ہوتے ہیں سر میں یہ پڑھ رہا ہوں میں اس کو پانچویں نمبر پہ ریکومنڈ کرتا ہوں اور وہ ہے کدھر مجھے ملنی رہی میں آپ کو دکھا دوں اوپر گئی ہے سوری تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں کدھر ہے بھائی میں نے ابھی ابھی کہیں دیکھی تھی اور وہ تھی کاروان کی بک تو میں اسے پانچویں نمبر پہ ریکومنڈ کرتا ہوں کہ وہ کہاں گئی مجھے ملنی رہی اس میں تھی کہیں پر لیکن میں اس کی ریکومنڈیشن آپ کو پانچویں نمبر پہ دوں گا کاروان 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 مگر پانچویں نمبر پہ ام سوری میں اس کو اتنا زیادہ ریکومنڈیشن نہیں دیے سکتا مجھے نہیں پتا کیوں میرا یہ ذاتی مسئلہ ہے میں بتا رہا ہوں ہاں باقی اسپیشلی نسٹ والوں کے لیے بھی آپ کو لوگرز میں سے سب کچھ ملے گا بک آپ پرشیز کر سکتے ہیں نمس کے لیے الگ پیپر ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں جو نمس میں جانا چاہتے ہیں نسٹ انجنرنگ یونیورسٹی ہے مہران انجنرنگ یونیورسٹی ہے اس کے لیے آپ کو سمپل اگر آپ ایک اٹ کی کوئی بک لیتے ہیں لوگرز کی ایک اٹ کی لے لیں کیپس کی ایک اٹ کی لے لیں چلے گی ٹھیک ہے بھائی دیکھو میں آپ کو ایک مات بتاؤں آپ کوئی بک اٹھائیں لیکن سب سے مزے کی بات پتا کیا ہے جو ایم سی کیوز جب آپ کو آسان لگنے لگ جائے نا تو پھر یہ سمجھ لینا کہ نہیں یار یہ یہ نہیں یہ کام کی چیز نہیں ہے ایم سی کیوز بھائی وہی ہے جو تمہارے پسینہ نکلوا دے پھر ایم سی کیوز پھر اسے ایم سی کیوز کہتے ہیں یہ ایم سی کیوز نہیں ہوتا کہ وہ پٹا پٹک لگا کے سر میں نے دن کے پچاس کر لیا نہیں یار تم دن کے پانچ کر لو پچاس نہیں کرو ڈیلی کرو پانچ کرو بہت ہے کمال ہیں مگر مزیدار بات تب ہوگی کہ جب تم اسے کرو جب ایسا پھر پھر وہ تمہارے پسینہ نکلوا ہے انہیں سمجھو کرو نہیں ٹٹین لگاؤ سمجھو اسے مزا آ جائے گا ٹھیک ہے جی آہ کیسے کرتے ہیں کیسے تیاری کریں اس کی ویڈیو انشاءاللہ ابھی ابھی جلدی آنے والی ہے تو جب تک آپ اس پہ کوئی کمنٹ کر دیں کوئی دیکھ لیں اس کو کوئی آپ کوئی جیس نہیں سمجھ میں آئی تو آپ اس کے یہ پوچھ لیں آہ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ناستہ